اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو بیلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دعا ہے جمعہ کا دن ہے یہ تو تمام دوستوں کی دلی خواہش آئیت ہیں جو اپنے پیاروں سے ملاقات فرمائے جو آٹھ دس اور پندرہ پندرہ سال سے اللیگل جو ہے وہ لائف گزار رہے ہیں دوستو یہ یوکے میں تو جو لیول اس طرح کا ہے کہ دس سے پندرہ یا سولہ سال یا اس طرح لوگ ہوئے لیکن کچھ کنٹیز ایسے ہیں سپیشلی یو ایسے جہاں پہ لوگ تیس تیس سال سے اللیگل لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں اور بندہ حران رہے جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے تیس تیس سال جو ہے وہ اپنی عمریں تقریباً آدھی سے بھی زیادہ جو ہے انہوں نے اس طرح انٹاکومنل لائف میں گزار رہے ہیں تیس سال سے ایک بندے کو میں جانتا ہوں جو کہ اپنی کنٹری میں نہیں گیا اور وہ پاکستانی ہیں اور جو آنی سے بھی پہلے وہ آیا تھا اور اب بڑاپی کے نزدیک پہنچ چکا ہے تو اس طرح کی جو سیچویشن ہے وہ بھی ہماری لائف میں نہیں آنی چاہیے اور نہ ہی اس طرح کی سیچویشن میں زیادہ دیرہ ہمیں سٹیک کرنا چاہیے ہم انسان ہے اور ہمیں لازمی طور پر واپس مڑ کے دیکھنا چاہیے جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں کنٹیز میں وہ ساری یہ بات لمبی ہو جائے گی وہ کافی دردارہ سٹوریاں ہم آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف دوستو ایک بہت بڑی ڈویلمنٹ ہوئی ہے جو انڈاکومیٹی میگرینٹس نے ایک ڈیٹ دی ہے پروٹیسٹ کرنے کی وہ ہے نائنٹین سپٹمبر انیس سپٹمبر سچٹی کا دن ہوگا ہفتے والے دن جو نیکس سپٹمبر کا منت آرہا دو تین دن کے بعد سپٹمبر شروع ہو رہا اس کی نائنٹین ڈیٹ کو جو ٹین ڈائن سٹریٹ لندن میں ہے پرائیم ایسٹر کا ہوم جو ہاؤس ہے جو سرکاری طور پر اس کو دیا جاتا ہے اس کے سامنے بہت بڑی پروٹیسٹ کال جو ہے وہ ایمگرینٹس کر رہے ہیں اور ہیومارائٹس تنظیم میں جو صرف اور صرف ایمیسٹی دینے کے لیے اور انڈاکومیٹر ایمگرینٹس کو ڈاکومیٹ دینے کے لیے پروٹیسٹ ہوگا آپ تمام دوستوں سے پرزور اپیل ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوستی وہاں پہ شامل ہوں جو کہ انڈاکومیٹر ہے ان دوستوں سے بھی پرزور اپیل ہے اور مدد کی اپیل ہے یہ سپیشلی کہ تمام دوست زیادہ زیادہ وہاں پہ آنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں پہ ان کو اپنا پاور شو کروایا جائے کہ کتنے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ڈاکومیٹس دیے جائیں انڈاکومیٹر ایمگرینٹس اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک لاس ویڈیوز بنائی تھی جس میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ پرٹیشن ہے اس پہ لازمی طور پہ سائن کریں تاکہ پارلیمنٹ میں یہ کنون پہ بحث ہو سکے وہاں پہ لازمی سائن کریں اس پرٹیشن میں جا کے تاکہ وہ کنون کے دائرے میں آ کر وہاں پہ بھی پارلیمنٹ میں بحث ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو یہ ویڈیو میں میں آپ کو یہ لازمی طور پہ زور دوں گا اس پروٹیسٹ پہ کہ اس پروٹیسٹ کے ذریعے آپ اپنی آواز جو ہے ان تک پہنچا سکتے ہیں جو نہیں سننا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پروٹیسٹ سے یہ ہوگا کہ کامز کام نیشنل میڈیا جو ہے وہاں پہ یہ خبریں آئیں گی اور آپ جو انڈاکومی ایمگیرنٹس کے بارے میں اب بات بلکل نہیں ہو رہی ان پہ بات ہونا شروع ہو جائیں گی اور چانسز ہیں کہ ان کے لئے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کرے گی باقی یہ دوستو یہ بات تو کرفرم ہے کہ جیسے یہ بریکسٹ کا سارا معاملہ اور کرونا وائرس کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو انڈاکومی ایمگیرنٹس ہیں ان کو لیگل کرنے کا پراہ سے یہ سٹارٹ کریں گے اس وقت کونسی پولیسی اپناتے ہیں کس طرح سے یہ سارا کرتے ہیں یہ تو بلکل وقت کے مطابق وہی کر سکیں گے اور اسی کے مطابق سارا کچھ ہوگا لیکن یہ آئیڈیا ہم لگا سکتے ہیں ایک پرڈکشن کر سکتے ہیں کہ یہ لازمی توورپین کو لیگل کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکے گا کہ یہ انڈاکومی ایمگیرنٹس کو ایسی چھوڑ دیں جو اتنی بڑی تداد میں ہیں گورنمنٹ کے عداد و شمار کے مطابق چھ لاکھ کے قریب انڈاکومی ایمگیرنٹس ہیں لیکن جو ہیما رائٹس تنظیم میں ہیں ان کے کہنے کے مطابق یہ سات سات لاکھ سے بھی زیادہ جو تداد ہے پوری یوکے میں انڈاکومی ایمگیرنٹس ہی ہے تو اتنی بڑی تداد میں آپ کو پتہ ہی ہے اور ان کا پرماننٹ حال نکالنا پڑے گا میں اس ویڈیو میں یہی پرزور اپیل کروں گا کہ لازمی طور پر انیس سپتمبر کو شامل ہو اس پروٹیسٹ میں تا اور اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کرائیں پرائیم ایجسٹر کے سامنے اور باقی ممبرہ پارلیمنٹ اور اپوزیشن جو جو ہمارا ہے اس تمام پروسس میں رول ادا کر سکتے ہیں انتاکہ باز پہنچانے کیا یہ آپ کے پاس بہت سنہری موقع ہے تو سیچیڈی کو ایسے چھٹی ہوتی ہے اگر چھٹی نہ ہوئی ہو تو یہ چھٹی لے لینی چاہیے نائنٹین سپتمبر کو ایجاد رکھ رہا ہے آپ نے سپتمبر نائنٹین ٹو تھوزن ٹوئنٹی ڈاؤنٹین سٹریٹ جو لندن میں پی ایم ہاؤس ہے جو پرائیم ایسٹر کے ہاؤس ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑا احتجاج کی کال دی جاری ہے اس وجہ سے آپ لازمی طور پر اس میں شامل ہو کے وہاں پہ اپنا احتجاج رکارڈ کرائیں تو یہ اس ویڈیو کا بنانے کا یہ میسیج تھا کہ اس تمام جو مواقعہ سے آتے ہیں ان سے لازمی طور پر فائدہ اٹھائیں اور اس احتجاج کو رکارڈ کروانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو مومنٹ نظر آئے گی لیکن اس احتجاج کو کامیاب کروانے کے لیے زیادہ زیادہ لوگ وہاں بھی اکٹھے ہوں ملے گی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ